بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علیہ رسولی کریم دنیا پر سے دیکھنے و سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظرین محترم آپ کے بہت سارے سوالات ہیں حضر خدمت ہے ان کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لئے محسس مفتیان کرام کا تعریف کرواؤں گا حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج بھی ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں حضرت مفتی فیصل احمد صاحب دونوں حضرات بہتی سینئر مفتیان کرام ہیں دارلفتہ جامد رشید کے اور استاذ ہیں بلکہ ایسا تضائی حدیث ہیں تو میں آغاز کروں گا سوالات اور جوابات کے سلسلے کے زیر آغاز ہونے لگا ہے اور آپ سے درخواستی ہے کہ آپ اپنا کوئی سوال بھیجنے شاہتے ہیں تو فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بار میں اپنا سوال لکھر ہمیں بیج سکتے ہیں رابعہ نیازی صاحب امیانوالی سے پوچھ رہی ہیں پہلا سوال حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے بینک سے لون لے کر یہ زمین گروی رکھ کر یا سونا بیچ کر حج کرنا جائز ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تیسری بات ہے کہ سونا بیچ کر تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی گروی رکھ کر بھی بزات خود کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے لیکن اگر اس میں شرط ہو کہ وہ جو گروی ہے اس سے وہ آدمی استفادہ کرے گا جس نے قرض دیا ہے تو پھر وہ ایک ناجائز اور سودی معاملہ ہو جائے گا اس طریقے سے بینک سے جو قرضہ لیا جاتا ہے تو وہ بھی سودی ہے تو حج کے لیے سودی قرضہ ایک ناجائز عمل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک حرام اقدام ہے البت اگر کسی نے کر لیا ہو تو چونکہ وہ رقم بزات خود حرام نہیں ہوگی تو حج ادا ہو جائے گا اور حج کا ثواب بھی ملے گا لیکن یہ جو ناجائز ٹرانزیکشن اس نے کیا ہے تو اس کا گناہ بارال ہوگا اور اس سے بچنا اپنی جگہ لازم رہے گا انس صاحب دیوبند سے پوچھتے ہیں میں نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا تم پانچ سال بعد جائز شرط ہے کیونکہ قرض میں تو قرض کی تعریف یہی ہے کہ میں آپ کو جو چیز دوں تو اسی میں ادایگی تے ہوں تو یہاں رقم کی بجائے سونے کی شرط لگائے جا رہی ہے تو یہ ایک فاسد شرط ہے خلاف شریعت ہے اور اس پر عمل درامت لازم بھی نہیں ہے البتہ ایک بات ہے کہ اگر انہوں نے یہی تے کیا کہ آپ کو میں رقم ہی دوں گا لیکن جب ادایگی کا وقت آ گیا تو اس میں جانبین نے اسی وقت اپنی مرضی سے ازادانہ فیصلے کے تحت یہ تے کیا کہ اس رقم کی جگہ جتنا سونہ بنتا ہے وہ میں دوں گا اور دوسرا فریق کہے کہ میں لوں گا تو اس وقت کا جو میوچیل ان کا اگرمنٹ ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی لیکن پہلے سے شرط کے طور پر ایک ناجائز معاملہ شکریہ اگلا سوال زید صاحب کا ہے کینیڈا سے میں نے گھر خریدنے کی زبان دی تھی لیکن بعد میں نہیں خریدا کہ یہ گناہ ہے اور اس کی تلافی کیسے ہو سکتی انیس جن سے گھر خریدا تھا وہ مجھ سے ایک کرائے کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے دوسرے کسٹمر کو منع کر دیا ہے کہ تم نے خریدنا ہے کیا ان کے لیے یہ پیسے لینا جائز ہوگا جبکہ میں نے چار دن کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی اپنی بس کی بات نہیں ہے جب پہلی جو بات ہے کہ وعدہ خلاف انہوں نے کی ہے تو اس کا گناہ تو ہوگا اگر کوئی واقعی ایسے تو اگر ایسے حالات ہیں تو الگ حالات مجبوری کے ہوں گے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو ان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر کر لی ہے تو ایک گناہ کا عمل کیا ہے جس سے توبہ استغفار لازم ہے باقی جو کرائے والی بات ہے تو وہ بے محل ہے کیونکہ انہوں نے کرائے پر تو جگہ لی نہیں تھی اور خریداری ہی کی بات کی تھی اور خریداری میں بھی وہ جگہ ان کے نام منتقل نہیں ہوئی تو توڑا سا انتظار کرنا پڑا ہے تو انتظار کا تو کرائے کے کوئی اصول نہیں بنتا تو کرائے کا مطالبہ جو ہے یا غلط ہے شکریہ مفتی فیصلہ صاحب کے پاس جائیں گے آسٹریلیس زیشان صاحب پوچھتے ہیں بغیر سود کے انسٹالمنٹ پر کوئی چیز لوں ٹھیک ہے جی انسٹالمنٹ پر یعنی کس طور پر چیزوں کا لینا ٹھیک ہے یعنی انسٹالمنٹ کا کام غلط نہیں ہے البتہ اس میں ایک دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انسٹالمنٹ جب تیہ ہو تو اسی وقت یہ بھی تیہ ہو جائے کہ یہ آپ نقد پر نہیں ادھار پر لے رہے ہیں اور ادھار میں کونسی مدت کے لیے لے رہے ہیں تین مہینے کا ادھار الگ ہوتا ہے چھ مہینے کا الگ ہوتا ہے تو یہ تیہ ہو جائے اور دوسرا اس کی ظاہرہ مدت بھی تیہ ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ادائیگی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر اس میں جرمانہ عام طور پر لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ جرمانہ کی شرط لگانا بھی اس میں ٹھیک نہیں باقی کسیوں کا قربار جائے سے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے یاصر علی صاحب نے کے اے پی کیس سے ہم سکول کی پڑھائی کے دور میں کرکٹ کھیلتے تھے اور اس میں جوہاں کھیلتے تھے جوہاں بہت پیسے جیتے ہیں ان پیسوں سے کھانا کھاتے تھے اب الحمدلللہ کرکٹ نہیں کھیلتا توبہ بھی کر لیا لیکن ہم جن پیسوں سے کھانا کھایا جوہے کے پیسوں سے ان کے بارے میں اب کیا حکم ہے ازالہ کیسے ہوگا یا صرف توبہ کر لیں تو کافی ہے توبہ تو خیر ضروری ہے لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پیسے کھائے ہیں ظاہرہ جوہے میں دوسرے کے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تب ہی آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے جی تو وہ جو پیسے جن کے آئے ہیں ان کو واپس لوٹانا آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ کون سے دوست تھے کون سی ٹیموں سے ہم کھاتے تھے کیا تھا تو پھر آپ کو انہی لوگوں کو پہنچانا ضروری ہے اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے یا بعض کا پتہ ہے بعض کا پتہ نہیں ہے تو جن کا پتہ ہے انہیں پہنچا دیں اور جن کا نہیں پتہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے سواب کی نیت نہ کریں ان کی طرف سے سواب کی نیت کر کے صدقہ کر دیں تو اس طرح سے ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نام نہیں ہے میں گھڑی لینا چاہتا ہوں اس میں جو سوئیاں ہیں وہ سونے کی ہیں کیا ایسی گھڑی کا استعمال مرد کے لیے ٹھیک ہے جی عام طور پر اس طرح کی جو گھڑی ہوگی اس میں سوئی جو ہے اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگتا ہوگا اور وہ کلائی سے بھی اس کا کوئی جارک تلمس نہیں ہوتا ہوگا تو اس وجہ سے اس کی گنجائش جو ہے لیکن اتنی مہنگی چیزیں خریدنا یہ مناسب نہیں ہے یعنی اسلامی جو way of life ہے جو مناسب ہے ایک مسلمان کے لیے سادکی اختیار کرنا اس کے خلاف ہے لیکن حرام نہیں ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں جائیں گے محمد اشکر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں میں ایک میکنیکل انجینئر ہوں مگر تین سال سے جوب لیس ہوں یہاں انجینئرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کمپنیز زیادہ نہیں نہیں انہیں ہی رکھتی ہے جو اچھا تجربہ رکھتے ہوں لہذا اکثر لوگ جوب حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ بنوا لیتے ہیں اور جوٹ بلگر جوب لے لیتے ہیں کیا اس طرح کا سرٹیفیکیٹ حاصل کر کے جوب لینا اس کی بنیاد پر جائز ہوگا کمائی اس کی بنیاد پر جو ہوگی وہ حلال ہوگی ہے نہیں بس جو جوٹی سرٹیفیکیٹ ہے ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ اس کی تو اجازت نہیں ہے جوٹ جیسے کہ زبانی بولنا غلط ہے تو تحریری طور پر بولنا تو اس سے زیادہ کیوں کہ وہ ایک باقی رہنے والی چیز ہیں تو اس کی تو اجازت نہیں ہے باقی اللہ سے مانگتا رہے اور جو اس میں صلاحیت ہے حقیقی معنی میں اس کے اوپر لوگوں کو مائل کر کے اپنے لئے جاب ڈون لیں باقی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو گناہ کا کام تو اس نے کیا ہے لیکن آگے جو ملازمت اور کمائی کا حکم ہے تو اگر اس نے اپنے ذمہ داری پوری کی ہے اور اس میں صلاحیت بھی ہے اور پوری دیانت دارے سے کام کیا ہے اور اس کی تنخواہ اس کو ملی ہے تو وہ تنخواہ چونکہ کام کے عواز ہے اور کام اس نے کیا ہے تو اس تنخواہ کو حرام نہیں کہا جائے گا لیکن یہ طریقہ جو حاصل کرنے کا ہے یہ بارحال حرام ہے ناجائز شکریہ بندی آدم صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں اگر کسی کے پاس مکمل پیسہ حرام کا ہے کیا اسے استعمال کرتے ہوئے حلال کمائی جا سکتا ہے یعنی حرام کو استعمال کر کے حلال کمائی جا سکتا ہے جیسے اگر کوئی حرام پیسوں سے دکان کھول لے تو نفع جو ہوگا وہ تو حلال ہونا چاہیے یہ حرام ہوگا یہ حرام کا نفع بھی حرام اس لیے ہے کہ وہ حرمت اس میں منتقل ہو جاتی ہے البتہ وہ نفع کی جو مقدار ہے خاص اگر اس کو آگے مزید استعمال کیا جائے تو جو فقی ضابطہ ہے اس کے روح سے اگلے جو نفع ہوں گے چونکہ اس میں شبہ تو شبہ والی بات آئے گی تو اس کی گنجاش ہو سکتی ہے لیکن جو اصل رقم حرام وہ حرام ہی رہے گی اور اس کی ادائیگی اپنے مالک کو یہ اگر مالک معلوم نہیں ہے تو اس کا صدقہ کرنا یہ بارحال لازم رہے گا اور اس سے جتنا بھی ڈارک نفع کمائے جائے گا تو وہ نفع بھی حرامی ہوگا بہت بہت شکریہ فیصل نیازی صاحب پوچھتے ہیں میرا فاسٹ فوڈ کا ہوتل ہے ایک جوس اور پیزا پراتھا کی ڈیل فوڈ پرنڈا والے ہم سے دو سو تین روپے کی لے کر آگے ایک سو بیس روپے کی فروخت کرتے ہیں یہ شاید دو سو بیس ہوگا ہم خود یہ ڈیل ٹیبل پر دو سو سی روپے کی بیچتے ہیں کیا ہم فوڈ پرنڈا والوں کو دو سو تین روپے کی بیچ کر ان سے ایک سو بیس روپے کی خرید کر اچھا ریایتی دیتے ہیں اس سے یہ وہ ڈیل ہوتی ہوگی کوئی پیکج کے تحت اپنے کسٹمر کو ٹیبل پر سرب کر سکتے ہیں کیا یہ پروفٹ جو ہے یہ ہمارے لینا جائز ہوگا جبکہ وہ تو ہوم ڈیلیوری پہ ہے ان کا جو پیکج ہے جی اس میں دو بات ایک تو یہ ہے کہ فوڈ پانڈا والوں نے اگر ان سے خریداری کی ہے اور اس کی پوری رقم بھی انہوں نے ادا کی ہے اور یہ ٹرانزیکشن پورے نتائج کے ساتھ مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی ان سے خرید سکتا ہے کسی بھی قیمت پر اور یہ لوگ بھی خرید سکتے ہیں اصول لحاظ سے لیکن یہ جب ہے جب ان کی طرف سے اس طرح خریداری کی اجازت ہو اور ان کے اس میں سکوپ میں یہ بھی شامل ہو کہ ایسے لوگ کو بھی ہم واپس بیچ سکیں اگر یہ دھوکے کے ذریعے سے واپس ان سے خریداری کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے مقصد تو مارکیٹنگ یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو بظاہر یہاں حاصل نہیں ہو رہی تو پھر دھوکہ دہی کی وجہ سے تو ناجائز نہیں ہوگا لیکن جہاں تک محض خرید و فروخت کی جواز کی بات ہے تو اس میں پھر جو شرط ہے اگر یہ پوری ہے تو پھر گنجائش ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وفتیفہ السلام صاحب کی خدمت میں پوچھا ہے سہر صاحب نے کراچی سے اللہ تعالیٰ جن کو معاف فرما دیتے ہیں ان کو نماز کی توفیق کتاب فرماتے ہیں میں نے کہا یہ پڑا تھا جی بات تو ٹھیک ہے کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس کا تو ہمیں ظاہر ہے نہیں پتہ چلتا لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جس نے بھی توبہ کر لی اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا تو ایسے شخص کو نیکی کی زیادہ رغبت ہوتی ہے اس کا دل زیادہ صاف ہوتا ہے اور بعض روایت میں ایسے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اسی دن پیدا ہوا بچہ تو جس طرح وہ فطرت پہ ہوتا ہے ایسے یہ فطرت پہ ہوتا ہے تو عبادت کا ذوق بڑھتا ہے ٹھیک اگلا سوال ہے اور نام نہیں ہے اگن میرے پاس پونے دو لاکھ روپے کا زیور ہے شادی کو پانچ برس بیٹ گئے ہیں کیا مجھے اس پر زکاة دینے چاہیے یا نہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس چالیس ہزار سے زیادہ قیمت کا ہے تو بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکاة نکال دو لیکن میرے شوہر اس کو نہیں مانتے کہ ہمیں زکاة دینے چاہیے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات کی ہوگی ہمارے پر لازم کیا کہتے ہیں آپ جی پونے دو لاکھ کا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے زیور ہے سونے کا اور یہ آج کل کے لحاظ سے ایک دو تولے ہوگا تو بات یہ ہے کہ سونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور ہے یا نہیں اگر سونے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو ان کے شوہر کی بات صحیح ہے کہ ساڑھ ساتھ تولے پر زکاة ہوتی ہے لیکن عام طور پر خواتین کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ روپے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر چاندی کے نساب کا اعتبار ہوتا ہے اور والد صاحب نے جب کبھی کہا ہوگا تو اس وقت چالیس ہزار شہر نساب چل رہا ہوگا آج کل یعنی ایک دو دن پہلے میں نے دیکھا تھا تو اسی ہزار نساب چل رہا ہے تو اگر اسی ہزار سے زیادہ کی یعنی ان کے پاس رقم یعنی وہ سونا ہے اور پھر ساتھ میں کچھ پیسے بھی ہیں تو ان پر زکاة لازم ہے تو زکاة کا حساب کر کے دینا ضروری اگلے سوال ہے امماد خان صاحب کو بپال سے کہتے ہیں ہم نے بارہ سنائے کہ عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں تو جس طرح مرد کا سطر ناف سے گھٹنا ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی کے سامنے اپنے سطر ظاہر نہیں کر سکتا کیا اسی طرح عورت اپنے بالوں کو خاند کے علاوہ بھائی باپ بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی جی آپ نے یہ بات تو صحیح سنی ہے کہ سطر میں بال وغیرہ داخل ہوتے ہیں لیکن یہ اجنبی مرد کے لحاظ سے عورت کا سطر ہوتا ہے جو محرم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح یہ سطر نہیں ہے بلکہ وہ سر کے بال دیکھ سکتے ہیں اور جو گردن وغیرہ ہے یہ آس پاس کا جو ایریا ہے اس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بازو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور قدم اور پندلی بھی دیکھ سکتے ہیں تو مطلب محارم کے ساتھ اتنا سختی والا معاملہ نہیں ہے آپ نے جو سناوا ہے وہ نماز کے لیے عام طور پر جو عورتیں سطر ڈھاکتی ہیں اور جو اجنبی مرد کے لحاظ سے سطر ہوتا ہے وہ بات ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک صاحب آپ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نے اطلاق پر غلط دستخط کرد کیے ہیں مطلب اس طلاق کے پیپر پر لیکن کیے انہوں نے ہی ہیں تو ہو گئی یہ اطلاق اسے انہوں نے وضاعت نے کی کہ کیا پس منظر ہے یعنی اگر ان کی مراد یہ ہے کہ شوہر کو کہا گیا کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ اس پہ دستخط کر دیں اس نے دیکھے بغیر کر دی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا طلاق کا اگر غلطی کا یہ مطلب ہے پھر تو طلاق نہیں ہوگی ظاہرہ لیکن اگر اس کو پتہ تھا اور پھر اس نے دستخط کر دی پھر اسے افسوس ہوا اس کو وہ غلطی کر رہی ہے پھر ظاہرہ طلاق ہو جائے گی تو بعض عورتوں میں طلاق ہوگی بعض میں نہیں ہوگی تو وہ جب صورت بتائیں گے تو دوبارہ بتا دیں اختلف جگہ جاتے ہیں تو ہمیں دوپہر کا کھانا ان کی طرف سے دیا جاتا ہے اکثر اس میں مروی کے گوشت ہوتا ہے میں نے ایک دو دفع اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر گوشت کی فیکٹری میں اکثر پاکسیانی لڑکی کام کرتے ہیں تو وہ تکپیر پڑتے ہیں لیکن وہ بھی پورے اعتماد سے نہیں کہہ سکتے اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ احتیاط بڑھتے ہیں یہ چونکہ غیر مسلم ملک ہے اور اس میں ظاہر یہ ہے کہ شریعت کے احکام کے رعایت نہیں رکھی جاتی تو جب تک یقین نہ ہو کہ یہ شریعت طریقے سے زبا شدہ ہے تو اس وقت تک استعمال جائز نہیں ہے جب یہ یقین ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو پھر بن جائے شکریہ انڈیا کے ایک بڑا ہسپٹل ہے اس کی رپورٹ کے مطابق آزا عطیہ کرنے والوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا جبکہ آزا لینے والوں میں مسلمانوں کی تعداد شامل ہوتی ہے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مسلمان کو آزا کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ لے لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو عطیہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے آپ بس اس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ آزا کی جو عطیہ ہے وہ کس حد تک جائز ہے تو ہمارے ہاتھ سے جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص اگر مر چکا ہے اور اس کا کوئی ایسا عضوہ نکالا جائے جس بھی دوسری کے زندگی موقوف ہو یا اس کا کوئی ایسا عضوہ جیسے کہ آنکھیں ہیں اس کا اساسی وظیفہ اس کے اوپر موقوف ہو تو اس حد تک گنجائش ہے اس کے علاوہ نہیں ہے باقی مسلمان ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں تو یہ الگ بات ہے اس سے کوئی شریعت حکم پر فرق نہیں پڑی بہت شکریہ محمد شویب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں انشورنس کمپنی کی طرف سے اگر کچھ حدیعہ ملے جسے ڈائری یا کلم بغیرہ اسے استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ پبلک کا ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے اس لیے ان کا حدیعہ بھی حلال ہوگا رہنمائی فرما دیجئے یہ بات تو صحیح ہے کہ زیادہ پیسہ پبلک کی طرف سے آیا ہوتا ہے لیکن وہ پبلک کا ہوتا نہیں یہ کمپنی کا ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ٹرانزیکشن کے تحت ایک معاملے کے تحت کہ کمپنی نے رسک بیچا ہے خریدا ہے اور اس نے رسک بیچا ہے اپنا ایک ناجائز آقت کے تحت یا پیسہ اس کے پاس آیا ہے تو اس پیسے پر اس کے جو ملک ہے وہ ملک خبیص ہے تو اس کا استعمال نہ کمپنی کے لیے جائز ہے نہ اس سے جو حدیعہ لینے والے ہیں ان کے لیے جائز ہے تو یہ بات ان کے صحیح نہیں ہے ایسے کمپنی کے جتنے بھی حدائے اور گفت سے وہ ناجائز ہے اشفاق حامل صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کا حق باقی ہو اور وہ فوت ہو چکا ہو تھا کس طرح ادا کریں گے یہ بس اس کے وارثہ کو دیا جائے اور اگر کوئی وارث بھی نہیں ملنا اور کوئی ان کا تو پھر صدقہ کیا جائے ان کی طرف سے صحیح مفتی فیصل حامل صاحب مجیب الرحمان صاحب کلیفورینیا سے پوچھ رہے ہیں اسلام میں نکاح سادگی سے کرنے کا حکم ہے اس سادگی کی امیر اور غریب کے لیے کیا ڈیفینیشن ہوگی الگ الگ ہر شخص اس حساب سے اپنا نکاح اور ولیمہ کرے کوئی کریٹریہ ہے دیکھیں ایک سادگی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نکاح کی اور ولیمہ کی جو ضروری تقریبات ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو جیسے آج کل جو ہے وہ مہندی ہوتی ہے اور پھر دوسری مہندی ہوتی ہے پھر مائیوں ہوتی ہے یعنی بہت ساری تقریبات کا ایک سنسلہ ہے جس کا نکاح سے کوئی تعلق شرع نہیں ہے تو اس قسم کی ساری تقریبات کو تو ہم ہٹا دیں اس کے بعد پھر جو نکاح ہے خود نکاح کے اندر کوئی دعوت جو ہے وہ مشروع نہیں ہے اگر کوئی مہمان آ جاتے ہیں انہیں کھلا دیا ہلکا بھلکا اس کی تو گنجائش ہے لیکن ایسے جیسے آج کل اس کو بھی بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور لڑکی والوں کو بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی کوئی شرعی تقاضی نہیں تو اس کے بجائے جو ہے وہ لڑکی والوں کچھ جو بھائی بہن جمع ہوئی جاتے ہیں کچھ تو ان کو گھر پہ کھانا کھلا دیا جائے لیکن اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ نہ کیا جائے بہت زیادہ خرچہ نہ کیا جائے اچھا پھر ولیمہ جو ہے وہ مسنون ہے اور ولیمہ میں آج کل جس طرح سے بوفے اور دسترہ کے کھانے ہوتے ہیں وہ نہ کیا جائیں سادہ ولیمہ ہو اور اس میں عزیز و اقربہ دوستوں کو بلائے جائیں اور کچھ حصہ اس کا غریبوں کے لیے بھی ضرور مختص کیا جائے تو یہ مطلب ایک پیٹرن ہوگا جس میں غیر ضروری تقریبات ختم ہو جائیں گی اور جو ضروری تقریبات ہیں اس کے اندر ایک مناسب خرچہ ہوگا اور اس میں اسراف سے ہم بچیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے پیسہ لیکن آپ اس کو کیوں غیر ضروری طور پر خرچ کر رہے ہیں تو جتنا شریعت کا تقاضی ہے یا جتنا عرف کا تقاضی ہے عرف سے مراد یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا جو تقاضی ہے ایک تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ٹرینڈ کا دباؤ ہوتا ہے ٹرینڈ کے دباؤ میں تو نہیں آنا چاہیے لیکن عام طور پر جو سمجھدار لوگ ہیں میرا خود جب ولیمہ ہوا نکاہ ہوا تو سادگی سے ہوا تو اس وقت ہمارے سسرال والے کافی ناراض ہو رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اس میں ہمیں بڑی سہولت رہی کیونکہ اس کے بعد کوئی کردہ نہیں چھڑا ہمارے پر تو مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں لوگ اس پر عقلی طور پر راضی ہوتے ہیں تو ان کا اتمام کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ سارے تکلفات ہیں اور اس میں خرچیں ہیں وہ سادگی سے اٹھ کریں بہت شکریہ عبدالباہم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ جاری پانی میں ناپاک کپڑا رکھنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا مثلا اگر ہم بالٹی میں کپڑا رکھیں نل کھول دیں اور کپڑے کو رگڑیں یہاں تک کہ پانی بالٹی سے بہنے لگے تو پاک ہو گیا کپڑا جی بالکل اس طرح پاک ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جاری پانی میں اگر نجاست جو کپڑے میں لگی ہے اس کے نکلنے کا آپ کو اتمنان ہو جائے غالب گمان ہو جائے تو بس یہ کافی ہوگا تو یہ ہے کہ وہ پانی ذرا سا بہا تو آپ نے بس فوراں کا جاری ہو گیا ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑا ہے کچھ دیر تک پانی بہتر ہے اور آپ کو اتمنان ہو جائے کہ اس سے نجازت نکل گئی ہے اور بہے بھی گئی ہے تو بس اس کے بعد پھر وہ پاک ہو جائے شکریہ ملک صدیقی صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیجئے اگر تین دفعہ پونچہ لگا کر دھویا جائے تو کیا پاک ہو جائے گا جی پونچہ لگانے سے بھی اگر وہاں سے بو اغارہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ سوک جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے بہت بہت شکریہ جی اپنے دونوں معزز مہمانوں کا ناظرین صاحبین آپ کا بہت شکریہ ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ رزیز کل کے پروگرام میں تب تک لئے آپ سے اجازت طلب کریں گے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ